اللہ علیہ وسلم کی وجہ کیا ہے آخر سامنے والا انسان کبھی تو ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی اچھے سے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے اور کبھی کبھی اچانک وہ ناراض اور غصہ ہو کر آپ سے دور چلا جاتا ہے یہ ہی نہیں بلکہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے جبکہ آپ نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ آپ سے نفرت کرے تو نظرِ بد رکاوٹیں ایسے ہی آتی ہیں نظرِ بد یعنی بری نظر لگنے کی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ ویب سائٹ اوفیشل چینل پر آج کا وظیفہ بہت زیادہ پاورفل بتا رہا ہوں اس معنی میں کہ اس کے ذریعے واقعے آپ کے زندگی میں اللہ کے فضل سے ایک اچھا بدلہ وائے گا اور یوں سمجھ لیجئے کہ جن کاموں کا ہونا کل آپ کو مشکل لگ رہا تھا اب وہ بڑے ہی آسانی سے ہونے لگیں گے اللہ پاک ایسے نا قابل یقین و غوان سے آپ کے لئے اسباب بنائے گا انشاءاللہ عمل بتانے سے قبل ایک یہ اللہ ٹیسٹیمونیل لے لیتے ہیں ایک میری بہن کا کمنٹ آیا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میری کسی بہن یا بھائی کو عمل میں کامیابی ملے دوسرے بہن بھائیوں کے بھی دل میں پھر سے ایک امید جاگتی ہے اور اسی امید کے ساہرے تو آپ اپنی کامیابی کا سفر یا اللہ ویب سائٹ اوفیشل چینل کے ساتھ تیہ کرتے ہیں میری بہن لکھتی ہیں کہ اسلام علیکم عمران بھائی مجھے بھی آپ کے عمل سے فائدہ ہوا ہے اس نے مجھ سے بات کی اور بولا کہ میری یاد اسے بہت آتی ہے عمران بھائی پلیز میرا نکہ ہو جائیں میری محبت پلیز عمران بھائی میرے لئے اللہ سے دعا کریں بہرحال نماز کی پابندی آپ لوگ ضرور کیا کریں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ پاک کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا جو کسی سے محبت کرتا ہو لیکن کسی بھی وجہ سے اسے شادی نہیں ہو پا رہی ہے یہاں تک کہ وہ بھی راضی ہے اور دوسرے مسئلے میں سامنے والا کبھی یہاں کہتا ہے اور کبھی نہ تیسرے مسئلے میں اس کے یا آپ کے گھر والے آپ کی اس شادی کے خلاف ہیں اور ان کے پاس اس کے وجہ بھی ناجائز ہیں مثلا عزت عبرو ذات برادری غربت تو آپ ہر طرح کے پسند کی شادی کے مسئلے میں اس عمل کو ضرور آزم کر دیکھیں اللہ پر کامل یقین رکھیں آپ کی پریشانی ضرور حل ہوگی اچھے گمان اور اچھی نیت سے صرف جائز کام کے لیے ہی پڑھیں گے نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کسی بھی وقت آپ کو باوضوحالت میں یہ عمل کرنا ہوتا ہے تنہائی میں یکسوئی یعنی پوری توجہ کے ساتھ یہ پڑھنا ہے عمل کے لیے آپ کے پاس سامنے والی بھی تصویر ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا اسی پر یہ پورا عمل کیا جائے گا کسی کے پاس فوٹو نہیں ہے تو وہ تصور میں کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں پھر عمل پڑھنا شروع کریں سورہ نمبر اٹھائیس سورہ القصص کی آیت نمبر چوبیس کا یہ حصہ یہ آیت آپ کو بیس وے سپارے میں مل جائے گی ایک مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں گے ربی انی لیما انزلتا الائیہ من خیر فقیر ایک کس دفعہ یہ پڑھ کر ایک پھوک آپ کو سامنے والے کی تصویر پر لگا دینی ہے پھر آپ کو اللہ کے یہ دو مبارک نام یا جبارو یا قہارو ایک تالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اسی تصویر پر دو پھوک لگا دینی ہے جی ہاں دو ہی پھوک اب دوسری بار ربی انی لیما انزلتا الائیہ من خیر فقیر ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر ایک پھوک آپ کو سامنے والے انسان کی تصویر پر پھر سے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ کو اللہ کے یہ نام یا جبارو یا قہارو پھر سے ایک تالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اسی تصویر پر دوسری بار پھر سے صرف دو ہی پھوک لگا دینی ہے اب تیسری بار آپ کو واپس ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر ایک کیون دفعہ یہ پڑھ کر ایک پھوک آپ کو سامنے والے انسان کی تصویر پر لگا دینی ہے پھر آپ کو اسی طرح سے یا جببارو یا قہارو ایک تالیس مرتبہ پڑھنے ہیں اور اسی تصویر پر تیسری بار بھی دو ہی پھوک لگا دینی ہے آخر میں درود پاک تین مرتبہ پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں گے پورا عمل پرسکون اعتمنان سے پڑھیں گے جلد بازی نہیں کریں اور کم سے کم تین یا سات دین اسے ضرور کریں اور اللہ کے کرم سے خود اپنی پسند کی شادیوں کے ازباب بنتے اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں عمل کے بعد رکاوٹ نظر بد بندش سب کی کارٹ کی دعا کریں گے اور خاص جگہ اپنی شادی کی دعا بھی کریں دیکھنا انشاءاللہ کیسے اللہ آپ کے ساری پریشانیاں دور کر دے گا